یہ بہت ملے جرنلسٹ ہیں میرے دوست بھی ہیں انہوں نے کل ٹویٹ کیا ٹیزر دیکھ کے میکرز کو اور کارتی کارین کو بہت ہی یہ بات خراب لگی کیونکہ کارتی کارین اتنا بڑا سٹار نہیں حضب ہو رہا ہے صرف ایک ہی آدمی کا جکر ہے اکشے 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 یا مسنگ اکشے رویش ایٹی کی بہت ساری خجیت ہوئی تھی سرکس کے دوران جس فلم کو بھی کرٹکس نے ان کو ایک یا دو سٹار دیا ہے نا وہ بمپر ہٹ ہوئی ہے دوستو دیوالی کی دو سب سے بڑی فلم ہے بھول گھلائیا پارٹ 3 سنگم بھی پارٹ 3 ہے یہ انیس بازبی نے اپنا ٹیزر ریلیس کر دیا بھول گھلائیا 3 کا اور اس ٹیزر پہ ہم آئے ہمارے ایکسپورٹس کے ساتھ میں بات کرنے کے لئے راجیو چودری جی اور نریندر گفتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ دونوں کا آٹو بولیووڈ پرے میں تھوڑی انسائٹ ریپورٹ چاند کے لیں گے ان دونوں فلموں پہ کیسا لگا ہے یہ سب سے پہلے تو ٹیزر اور رویس شٹی کی آگے یہ کیا پلائنس ہے کیا آگے بوش کر رہے ہیں ڈیٹ یا اسی ڈیٹ پہ آ رہے ہیں یا پری پون کر رہے ہیں شروعات میں کرنا چاہوں گا راجیو جی آپ سے ٹیزر انیس بازبی نے ریلیس کیا ہے کوئی بڑا آناؤنسمنٹ نہیں کچھ نہیں ان کو رہا کہ ہم سرپرائز دینے والے لوگوں کو سرپرائزنگلی ٹیزر ہی سکتے ہیں آنسلی سپیکنگ میرے کو بھول بھولیا تھری کا ٹیزر اچھا لگا ہے پتہ نہیں کیسے اتنی ٹرولنگ ہو رہی ہے لوگ زیادہ تر جو ٹرولنگ جو لکھ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اکشہ کمار ہونا چاہتا ہے بھی مس اکشہ کمار ٹیزر اوورال اس پلیزنڈ ویڈیا بالن میں کوئی لاؤڈ نہیں لگی ہے ایفیکٹیو لگی ہے بات جتنی آنی چاہیے ٹیزر میں آ رہی ہے I am attracted to the film میرے کو pleasing لگا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اکشہ کمار کو مس کرتے ہاں کیونکہ کارتکارین اتنا بڑا سٹار نہیں حضب ہو رہا ہے کہ اکیلا اپنے کندوں پر اٹھا رہا ہے وہ نہیں لگتا ہے بٹیزر is good I still feel film is attractive it will attract the audiences اور انیس بازمی is a very good ڈیریکٹر فلم چلے گی کیا ایلیمنٹس ہے اسے ٹیزر میں جو آپ کو ٹیزر میں دیکھو کومیڈی تو ہم کو معلوم ہی انیس بازمی کی فلم میں آتی ہے ہورر ایلیمنٹ اچھا تھا اوورال جو اپنا کارتک کا چل کے جا رہا ہے بات کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ فیلنگ آ رہی ہے جو میرے کو لگتا ہے کہ is a good ingredient to attract the audiences I overall didn't really dislike it ایسا نہیں ہے کہ میرے کو بہت یاہو لگا but pleasant ہے it has served the purpose بس اکشے کمار اگر ادھر ہی ہوتا instead of کارتک تو میں بھی بلاسٹنگ تیزر لگتا کیونکہ اکشے کمار نہیں سب وہی لکھنے میں تو پڑھ کر رہا میرے کو بھی پھر لگنے لگا بات پر سے یہ ہے کارتک اتنے زیادہ ہم کو you know please نہیں کر پا رہا ہے he's not able to really get you full hundred percent اکشے رکشی ہاتھ بلاسٹنگ رکشی جی کو پسند آیا ہے نارین رجی آنیز بازمی کی فلم سے کہ آپ کو کافی امیدیں ہیں اگزیکلی یا امیدیں ہیں اور آپ تیزر آیا ہے جان کے لیں گے بہت ہونسٹی کیسا لگا ہے تیزر ہونسٹی مجھے بہت ہی آرڈینری لگا ایک دس سیکنڈ کے ایڈ میں میکر کیا کچھ بتا سیتا ہے آپ کو ایک کلسپ نظر آتا ہے یہ ڈیڑھ منٹ کا تیزر نہ کچھ ویریٹی دکھا نہیں پایا اتنا کیچی نہیں لگا کیا اور واہ کیا تیزر ہے اگر تیزر اچھا ہوتا تو جو لوگوں کی اتنے کومنٹس آئے ہیں وہ تیزر کی تاریف کرتے تارتی کی تاریف کرتے بدیا کی تاریف کرتے دھجیا ہوا دی لوگ جیسے راجی سر نے کہا صرف ایک ہی آدمی کا جکر ہے اکشے 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 یا missing اکشے یہ لوگ تیزر کی تاریف نہ کر کے اکشے کی تاریف کر رہے ہیں کاش فیل میں اکشے ہو کاش اکشے کمار کا شاید گیسٹ اپیرنس ہو تو ان کو شوق لگے گا ہم پچھا کو بلاگ باشر بنا دیں گے تو مطلب لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے اس تیزر کو ریجیکٹ کیا ہے تیزر ڈسپوائنٹنگ ہے اور یہ اس بات سے ثابت ہوتی ہے کہ بہت ملے جرنلسٹ ہیں میرے دوست بھی ہیں انہوں نے کل ٹویٹ کیا تیزر دیکھ کے کہ یہ ویدیابالن بہت ہی لاؤڈ ہے تیزر ڈھنکا نہیں ہے سر میکرز کو اور کارتی کاریان کو بہت ہی یہ بات خراب لگی انہوں نے اس سے بار بار ریکیویسٹ کیا کہ پلیز اپنا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دے لیکن آج ہونڈلسٹ جرنلسٹ بچے کتنے ہیں وہ اپنی بات پر ایڈ گراہ نہیں مجھے نہیں اچھا لگا نہیں اچھا لگا آپ کسی بھی جرنلسٹ کو دارو کھلا کے کھانا کھلا کے دنر کھلا کے خرید نہیں سکتے سر بہت سارے جرنلسٹ ہیں آج کی ریٹ میں 90% ان کو پیسہ دو ہڈیا فیکو آپ کے تلوے چاکتے نہیں جا رہیں گے لیکن بہت سارے ہیں ہمارے یار دوست جو اپنی باتوں پر اڑک رہتے ہیں دیکھ کہ آج فلم میں ایسا سبجیکٹ ہے سبجیکٹ ہو جیسے ان کو پسند ہے مجھے نہیں آیا یہ میری رائے فلم کیسی ہے آپ کو اتنے مرچی کیوں لگ رہی ہے بھئی خراب بنی ہے اس لیے آپ کو مرچی لگ رہی ہے بھئی خراب برائی کیوں کر دی یہ سب سے بھلا گلت پائنٹ ہے میکرز کا اور باقی باقی جو آیٹسٹ ہیں وہ بار بار اس کو بول رہے ہیں کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دن ہی بچے کتنے ہیں ایک نومبر پاس میں آ رہی ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اچھی فلم ہوگی تو چلے گی نہیں تو فلم اپننگ کے بعد جیسے باقی فلمیں دھراشا ہی ہو جائیں گی لیکن مجھے ابھی بھی انیس بزمی پہ ریلی کانفیڈنس ہوں کتنی بار نہ ٹریلر ٹیزر بہت خراب ہوتے ہیں لیکن فلم بہت کمال کی نکلتی ہے تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ فلم خراب ہوگی مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ فلم بمپا روپ نہیں لے گی اور انیس بزمی نے اچھا خاصا مسالہ فلمیں ڈالا ہوگا میں یہ کہنا چاہوں گا پترکار جنرلسٹ کو بھی پروان نہیں کرنی چاہیے آج کل ویسے بھی کوئی کونسا پریس شو دکھاتا ہے سب ٹیٹر میں جا کے دیکھتے ہیں ٹیٹر میں آ کے فلم دیکھو we should not surrender ایک پترکار کو نہیں بننا چاہیے پترکار کو پی آروں نہیں بننا چاہیے پترکار کو پترکاریتا دل سے کرنی چاہیے without bothering کی اس کو کیا لگ رہا ہے یا اس کو یا میں کہیں سے میرا یہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا you should not think this you should concentrate and i am really against this i condemn it ایسے میں روہی شیٹی کو مانتا ہوں میں کیوں وہ سرے ہم بولتے ہیں کیوں وہ چاہتے ہیں کہ kritik ان کی فلم پر اسٹار کو 0 ہے اور ایک سٹار دیں جس فلم کو بھی kritik نے ان کو ایک یا دو سٹار دیا ہے وہ بمپر ہٹ ہوئی ہے تو روہی دویٹ کرتا ہے کہ ان کی فلم کے لوگ دھجیا اڑا ہے اور فلم دیکھنے دیں یہ منمون دیسہ ہی بولا کرتا ہے روہی شیٹی کہیں کہ جیت کے بہت نگتے ہیں جیت کے بہت نگتے ہیں because i even didn't like the teaser so much جیت نہیں بہت سکتے وہی روہ بابا اور بہت ہی cringی اور بہت ہی کومیڈی لیکن جو پریہ درشن نے جس طرح سے پریش کیا رہا وہ کہیں بھی میں کو نظر لیا رہا ہے وہ تو وہ تو مسنگ تھا آپ کو کچھ وہ فیکٹر نظر نہیں ہے انٹیٹیمنٹ کے وہ بھوتیا فیکٹر نظر رہا ہو وہ پوری طرح سے مسنگ تھا جہاں آپ روہی شیٹی بات کر رہے ہیں میں بھی آپ کی باتوں سے کہیں نہ کہیں سہمت میں روہیت نے آج تک فلم کی ڈیٹ ایناؤنس نہیں کی ہے صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالی پہیں گے مجھے لگتا ہے کہ انہیں تیزر دیکھنے کے بعد من بنا لیا کہ بھائیہ میں تو ایک تاریخ کو آکے ہی رہوں گا اگر فلم کا تیزر بہت ہی اچھا ہوتا تو شاید سمبہ ہوتا روہیت اپنی فلم 15 نومبر تک پوستن کر دیتے کہ یہ فلم بہت گرم ہے میں رسٹ نہیں لے سکتا فرنچائز ویلیو ہے پتہ نہیں دھماکہ کر دے تو روہیت نے ویٹ کیا انہوں نے تیزر کھا جیسے تیزر آیا شام کو ایناؤنسمنٹ آگئی کہ بھائیہ روہیت ایٹی کا دو یا تین اکٹوبر کو باقاعدہ تیزر تیزر لانچ ہونے جا رہا رہا ہے باقی باقی نیچرللی سنگم کے بارے میں بھی جو سن رہے ہیں ریومرز ہے گوسپ ہے کیونکہ میں کہیں ایک مکسنگ ایک ٹرائل شو دیکھنے کہ شاروک خان کی پروب بھی اس نے انٹری کرائی ہے کچھ لوگوں کو اس میں بولنا شروع ہوا ہے تو کچھ بڑا ہونے والا ہے وہ بھی چھوڑے گا نہیں روہیت شیٹی is not going to leave اپنے کمان سے پکڑی ہوئی ہے اس بار میرے تو یہ ماننا ہے کہ دونوں پچھنے چلے گی یہ بات ان کی کہنے کی کہ نہیں چلتی ہے یہ دونوں پچھنے اس بار دکھائی گے آپ کو دیکھنا چلتی ہے اچھا انڈسٹری کے لیے سینما اور یہ دونوں فلموں میں میں ویٹ کر رہا ہوں اس کی دونوں فلمیں دیکھو گا روہیت شیٹی کی بہت ساری فجیت ہوئی تھی سرکس کے دوران تو ان کو اپنی عجت بچانی ہے کومیڈی ان کا جانر ہے ہی نہیں کوئی کا چھوٹی ملتی چل گئی دوسری بات ہے باقی کومیڈی ان کا تچ ہی نہیں ہے ایکشن فلم ہمیشہ سیف رہی ہے اچھا بزنس یہ ہے امید ہے کہ دیوالی پر سنگا مہین سے اپنی تو بمپر ملے گی انڈسٹری کو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے جیسے کہا کہ کبھی سلمان کی نیوز آ رہی ہے کبھی شارو کی نیوز آ رہی ہے مگر ہوا کچھ ایسی مگر ہوا کسی مگر ہوا ایسی پتہ نہیں روشیٹی کا دیماغ میں اوپا جائے ہوگا روشیٹی کا دیماغا جائے ہوگا تالیا بھڑو رہی تھی کوئیٹ پوسیبل ہو اتنی ایسا گیم کھیلاو اندر روشیٹی کی مکل روشیٹی تو راوشیٹی کی مکل رہی ہے ہمیں انتظار ہے دوستو دوئی شیٹی کی پچھر کے ٹیزر کا کچھ ٹیزر پہ بھی ہم آئن میں بات کرنے کے لئے ہمارے ایکسپرٹ سے کب تک آپ جا کے بھول بھولیا کا ٹیزر دیکھیں اور کمنٹ سے ہم کو بھی بتانا یہ ٹیزر آپ کو کیسا لگا ہے اور ہمارا ہمارے ایکسپرٹس کا ہم نے ایک اونسٹ ریویو اور اپنین میں کیسا تاؤں یہ ہم نے آپ تک پہنچا ہے وہ بھی کیسا لگا اور آپ دنوں میں thank you giving us brutally honest opinion on the teaser of بھول بھولیا thank you